السلام علیکم میرا نام مبین انائت ہے اور ہم یہاں پر دومین انبائیمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دومین ایک سینٹرلائز انبائیمنٹ ہے ایک سینٹرلائز مینجمنٹ ہے جہاں سے ہم اپنے آبجیکس کو آبجیکس لائک یوزر اکاؤنٹس کمپیٹر اکاؤنٹس گروپ اور ریسورسز کو ہم ایک سینٹرلائز وے میں مینج کر سکتے ہیں جگہ سے بیٹھ کے مینج کر سکتے ہیں تو ڈومین کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سرور اپنیڈنگ سسٹرم ہونا چاہیے سرور اپنیڈنگ سٹرم ہمارے پاس یہ سرور اپنیڈنگ سٹرم سرور 2012 R2 ڈیٹا سینٹر ایڈیشن موجود ہے ہم یہاں پر اگر استعمال کریں گے ڈومین انبائیمنٹ بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سرور میجر کا ڈیش بورٹ آپن کرنا ہوگا تو سرور میجر کے ڈیش بورٹ پر کلک کر دیں یہاں پر ہمارے پاس سرور اپنیڈنگ سٹرم میں رولز ہوتے ہیں رولز کیا ہوتے ہیں ایڈ رولز اور فیچرز پر کلک کریں گے ہم سب سے پہلے نیکس کریں اس کو یہاں پر رول بیس اور فیچر بیس سٹالیشن ہم کریں گے نیکس کر دیں پھر یہاں پر پول پر ہم جانے دیں گے اسی پول میں ایک ہی سرور موجود ہے جو کہ یہ خود ہے اب ہم یہاں پر نیکس کر دیں گے اب یہ رولز ہوتے ہیں رولز ایڈیشنل پنچلیڈی پروائیٹ کرتا ہے اور سرویسز پروائیٹ کرتا ہے اگر آپ نے دومین انبارمنٹ بنانا ہے تو آپ نے ایک رول سٹال کرنا ہوگا جس کو کہتے ہیں ایکٹیو ڈائیکٹری ڈومین سرویسز تو ہم نے یہ جو ہے وہ رول سٹال کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر ایک چیک لگائیں گے ایکٹیو ڈائیکٹری ڈومین سرویسز پر اب یہ اس کے فیچرز کا کہہ رہا ہے بھی اس کو رولز کو سپورٹ کرنے کے لئے فیچرز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک فیچرز کر دیں یہاں پر ڈومین کی ہمارے پاس ڈسکرپشن آ رہی ہے یہ آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سینٹرلائز سٹور ہے اور ریسورسز کو اور اوبجیکٹس کو ہم سینٹرلائز میں مینج کرتے ہیں تو ہم یہاں پر نیکس کر دیں گے اب فیچرز میں جو ایمپورٹنٹ فیچرز ہوں گے جو اس کو ریکوائیڈ ہیں وہ یہ چیک لگے میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گروپ پولیسی مینجمنٹ اب ہم یہاں پر نیکس کر دیں گے اس کو بھی یہاں پر نیکس کر دیں اب اسٹال پہ کلک کر دیں یہ ہم اسٹال پہ کلک کر رہے ہیں اب یہ ہمارا رول اسٹال ہو رہا ہے جو کہ ہم ایکٹیو ایڈی ڈومین سرکس کا ہم نے رول سٹال کرنا ہوگا دومین انبارمنٹ بنانے کے لیے دومین انبارمنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک سرور آبنگ سٹرم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ سرور آبنگ سٹرم میں ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں تو یہ رول سٹال ہو رہے ہیں یہاں پر اور یہ ہم جو ہے وہ سرور ٹرنٹلز آر ٹو ڈیڈا سنٹر ایڈیشن استعمال کر رہے ہیں یہ میں آپ کو منیمائز کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو بھی منیمائز کر دیتے ہیں یہ سرور ٹرنٹلز آر ٹو ڈیڈا سنٹر موجود ہے اب یہ رول ہمارا سٹال ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہاں تک بلو سکریم یا بلو لائنس ہو جائے گی سکسیڈ لکھا بانا چاہیے تو ہمارا یہ رول کپلیٹی سٹال ہو جائے گا تو کچھ دیر کا ہم انتظار کرتے ہیں یہاں پر یاد رہیے دیکھیں فیچرز ہیں یہ کچھ جو کہ اس رول کو سپورٹ کرنا ہے فیچرز کا کام ہوتا ہے رول کو سپورٹ کرنا اور رول کا کام ہوتا ہے کلائنٹ کو ڈائیکلی سروس پروائیٹ کرنا یہ ڈیفرنس ہیں رولز اور فیچرز میں فیچرز یا تو آپلنگ سٹرم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور یا تو رول کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور رولز کلائنٹ کو ڈائیکلی سروس پروائیٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب یہ کچھ دیر کا انتظار ہم نے کرنا ہے یہاں پہ یہ یہاں تک آ جائے گا اور سکسیڈر لکھاوا آ جائے گا اب بس ایک منٹ کا انتظار ہم نے اور کرنا ہے یہ بلو لائنگ یہاں تک آ جائے گی پھر ہم اس کو کروائیں گے پرو موٹ اس سور کو ڈومین کٹرولر ڈومین بنانے کے لیے پرو موٹ کروانا ہوگا کچھ دیر کا انتظار ہم نے یہاں پہ کرنا ہوگا اور رول سٹال کرنے کے لیے یہ 64% ہو چکا ہے اب کچھ ہی پرسنٹس رہ گئے ہیں یہاں پر اس کو ایکٹیو ڈائیکٹری ڈومین سرویسز کا رول کہا جاتا ہے اور اس کو شارٹ میں اے ڈی ڈی ایس کہتے ہیں ڈی 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 ایس ایکٹیو ڈائیکٹری ڈومین سرویسز یہ ایک رول ہے جس کے تحت آپ ڈومین بناتے ہیں اگر میں آپ کو بات کروں تو وہاں پر ہم ایک کمانڈ چلایا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں ڈی سی پرومو ونڈو آر اگر میں آپ کو کر گئے لکھو ہوں ڈی سی پرومو تو یہ کمانڈ چلا کرتی تھی جس کے تحت یہ رول سٹال ہو جاتا تھا بیک گراؤنڈ میں اور اب یہاں پر ہم سورٹ ایٹرالز میں یہ رول سٹال کرتے ہیں یہ 64% ہی ہے اب جیسے یہ رول سٹال ہوگا ویسے ہم وہ آگے بڑھیں گے رول سٹال آر Track ر روی موسیقی ہمارا سٹال ہو چکا ہے اب یہ کہہ رہا بھئی promote this server to our domain controller آپ نے اس server کو domain controller یعنی جسے opening system کا account ہوتا ہے admin account جو کہ پورا opening system کو manage کر رہا ہوتا اسی طریقے سے domain کو manage کرنے کے لیے domain controller کا استعمال ہوتا ہے اب یہ کہہ رہا بھئی promote this server to our domain controller تو آپ نے کرنا ہے اس پہ click promote this server to our domain controller پر اب یہاں پر آپ کے پاس یہ تین options آ رہے ہیں ہم نے بالکل new forest بنانا ہے ہم ایک بالکل نئے environment بنانے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پر ہم click کر دیں گے add a new forest اب آپ سے یہ کہہ رہا بھی root domain name یعنی domain کا نام بتائیں جس نام سے آپ اس domain کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم نام دے دیں گے relaxation IT relaxation IT آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل یوٹیوب پر موجود ہے relaxation IT کے نام سے تو ہم relaxationIT.com کر دیں گے relaxationIT.com کا ہمارا ایک domain بن جائے گا اور اب ہم یہاں پر next کریں گے relaxationIT.com domain کا نام ہم دے چکے ہیں next کر دیں relaxationIT.com ہم نے ایک نام چنا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ forest functional level اور domain functional level جتنا highest level پر ہوگا اتنے آپ اچھے options اچھے features استعمال کر سکتے ہیں اور یہ operating system پر base کرتا ہے کہ آپ کا operating system کس کون سا موجود ہے اب جیسے کہ میرے پاس یہاں پر windows server 12 r2 موجود ہے تو میں یہاں پر windows server 12 r2 رہنے دوں گا اگر آپ کی environment میں پہلے سے کوئی domain controllers موجود ہے جیسے کہ پیچھے کے environment کے windows server 2008 یا اس سے پہلے کے 2003 تو آپ اس کو یہاں پر پیچھے لے جائیں گے لیکن اب میں بلکل نیا environment بنا رہا ہوں تو میں windows server 12 r2 ہی select رہنے دوں گا domain functional level بھی ہم یہی رہنے دیں گے اور ڈومین کے ساتھ ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے اور ایک چیز install ہوتی ہے جس کو domain name system DNS server کہتے ہیں تو DNS پر check لگا رہنے پہ یہ DNS اس کے ساتھ install ہوگا اور اب یہ کہہ رہا بھی directory services restore mode کا password آپ set کریں یہ اس وقت ضرور پڑتی ہے جیسے کہ ہم back up لیتے اور restore کرتے اس طریقے سے active ID بھی back up لیا جاتا ہے اور اس کو restore کیا جاتا ہے تو وہاں پر password استعمال ہوگا تو جو بھی آپ password دینا چاہئے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں تو میں password بارننگ صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ dns میں آپ کے پاس parent zone found نہیں ہو رہا آپ یاد رکھیں کہ dns اس کے ساتھ stall ہو رہا اور وہاں پر zones بنتے ہیں dns میں dns پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے mccc کے course میں ہی cover کروانی ہیں چیزیں کبھی کے پرانا method تھا name resolve کروانے کے لئے تو اب ہم یہاں پر اس کو relaxation id پر ہی next کر دیں گے یہ آپ دکھیں relaxation id دکھا رہا ہے next کر دیں اب یہ ایک main چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ active id کی جو پوری information ہوتی ہے like users objects جو ہم بناتے ہیں یا resources کی information جو جس database میں save کرتا ہے وہ database folder جو بنتا ہے وہ c drive windows کے folder کے اندر ntds کا ایک folder بنا دیتا ہے اس کے اندر ایک file ہوتی ntds dot d d کے نام سے ntds کہتے ہیں new technology dietary services کو logs file logs activity دکھاتا ہے ویسے ہی domain کی activities ہمیں وہاں پر logs میں پتا کر سکتے ہم sys wall کا folder sys wall کا folder بھی اسی location پر سیف ہوتا ہے c drive windows sys wall کا folder اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پور environment میں یہ folder shared ہوتا ہے اور اس کی بدلت devine کا user جو ہم بناتے ہیں جو administrator بناتا ہے وہ کہیں سے بیٹھ کے login کر سکتا ہے پولیسی وغیرہ اس میں رکھی جاتی ہیں جو کہ پور environment میں shared ہوتا ہے اسی وجہ سے کئی بھی کچھ کام لگاتے ہیں جو پور environment میں implement ہو جاتا ہے اب ہم اس کو location بھی change کر سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر next کر دیں گے اس کو script کا کہہ رہی یعنی script بنا کے unattent chalانا یعنی کہ آپ answer file type بنا دیتے ہیں اس کو close کر دیں اور next کر دیں سکتے ہیں پر اگر 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 errors ہیں تو وہ اپنے چیزیں دیکھنے ہوگی کس وجہ سے errors آرہے ہیں اب آپ کو کچھ دیر کا یہاں آپ کا انتظار کرنا ہوگا ڈومین آپ کا بننے کے لئے کچھ دیر ہی رہ گئی ہے ہماری بس ڈومین بننے والا ایک سٹاپ پیچھے ہم اب یہ دیکھیں جیسا کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا یہ ایک وارننگز دکھا رہا ہے آپ کو اور وارننگز کوئی اتنا خاص پرابلم نہیں ہے تو آپ نے اسٹالل پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اسٹالل کرنے نہیں دیتا تو ہم نے اسٹالل پر کلک کر دیا ہے اب یہ اسٹالل ہوگا اور اس طرح آپ نے ایک ڈومین بنا دیا ہے اب یہ آٹومیٹلی ریسٹارٹ کر جائے گا اور اس طرح ہم ڈومین ایک بنا چکے ہیں جو کہ relaxationit.com کے نام سے موجود ہیں اب یہ ریسٹارٹ ہوگا کچھ ہی دیر بعد اب یہ آپ کو ریزرٹز دکھا رہا ہے یہاں پر ہے اب یہ چکے ہیں موسیقی 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 اگر آپ نہ کریں تو یہ آٹومیٹلی ہی ری سٹارٹ کر جائے گا یہ کہہ رہا ہے ری سٹارٹ ہے بکوز اکٹیویٹ دیومین سوڈسٹی ورموگ اور ریموگ تو یہ سٹارڈ ہو چکا ہے دیومین آپ کا بن چکا ہے ٹھیک یہ ہو چکا ہے یہاں پر اب ہم نے لوگن کرنا ہے تو ہم یہاں پر لوگن کس طریقے سے کریں گے یہاں پر آپ کی ماؤس ایرو کو اپڑ لے جائیں اس پر کلک کر دیں یہ آپ کو کہہ رہا بھی سینڈ کنٹول آئی ڈیلیٹ ٹو دس ورچل ماشین تو کلک کر دیں یہاں پر اب یہ آپ کو ریلیکسیشن آئی ٹی یہ ڈومین کا نام بتا رہا ہے یہاں پر اور اس ڈومین کا ایڈم سٹر بتا رہا ہے جسے ہم نے لاغن کرنا ہے تو اب ہم ہم پاسورٹ دے دیں گے جو ہم نے دیا تھا سینڈ کیا تھا وہ دے گے اور انٹر کرنا اب ہی ہم لاغن کر چکے ہیں یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈومین ہم بنا چکے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہم کہاں سے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں تو وینڈو پیس کر دیں یا یہاں پر کلک کر دیں ایڈنسو ٹونز یہاں پر ہمارے پاس ایکٹیو ٹائٹری ایڈنس سینٹر ڈومین اینٹرس موڈیوز پہ پاورشل سائٹس ان سرویسز یوزر اینڈ کمپیٹرز تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور اگر آپ ان کی کمانڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جیسے رائٹ لک کر کے پروپرٹیز میں ایزلی جہے وہ کمانڈ یہاں پر آپ کے پاس آرہی ہوتی ہے ڈی ایس اے ڈوڈ ایم سی اس کی کمانڈ ہے اگر آپ نے کمانڈ کی ثروہ اپن کرنا ہے تو آپ ایزلی کر سکتے ہیں کنٹرول سی کریں اور یہاں پہ وینڈو آر کریں گے ہم کنٹرول وی پریس کریں ڈی ایس اے ڈوڈ ایم سی اور انٹر کرنا اور ہم ڈبل بھی کر کے بھی اس پر اپن کر سکتے تھے یہ کنسول جس کو کہتے ہیں ایکٹیو ڈائٹی یوزرز این کمیٹرز اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ریلیکسیشن آئیٹی ڈاٹ کام یہ میرا ڈومین ہے یہاں پر بلٹن جو آبننگ سٹم کے گروپس بغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر مایکروسوفٹ رکھ چکا ہے اور کمپیٹرز کے کنٹینر میں جو مشینز ڈومین جائن کرے گی وہ یہاں پر آئے گی آپ کے پاس ڈومین کنٹرولرز کے اندر جو مشین جس کو آپ نے ڈومین کنٹرولر بنایا ہے وہ اس کا کمپیٹر نیم یہاں پر آرہا ہے بڑا اکاؤنٹ یہاں پر ہوگا اور یوزرز کے کنٹینر میں یہ دو میں آپ کو ابھی اس وقت نہیں بتاؤں گا اس سٹیج پر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا یوزرز کے کنٹینر میں ڈومین کا ایڈنسیٹر موجود ہے یہ سب سے ٹاپ پر اور ڈومین کے گروپس موجود ہیں تو یہ آپ کے پاس پرفیکٹلی جوہے وہ ڈومین اسٹال ہو چکا ہے ڈومین بن چکا ہے ریلیکسیشن آئیٹی ڈاٹ کام کے نام سے انشاءاللہ ہم آگے ڈومین جوہننگ بھی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ اور ویڈیوز میری لیٹیس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ